اسلام علیکم ڈلو فر اسلام علیکم کیسے ہیں جی برکل ٹھیک آپ دکل نہیں لگرہی ہے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں كون کہہ رہے ہیں اب یہ آپ نے بھی کہا داکٹر صاحب نے بھی کہاں کہ عورت nossasỏく سبر کرتی ہیں جیسے میں نے کیا ہے جیسے آپ نے کیا پچیچ سال سے میرا ہق میر جو ہے وہ بھی میرے دیور اور اس کی بیٹے کائے جا رہے ہیں ہم اکتالیس کنال زمین ہے میرے نام صحیح میرے بچوں کو مجھے کچھ بھی نہیں ملتا اس میں سی میرے چی بچے ہیں ہم تو اب آپ بتائیں کہ میں اور کتنا سبر کروں جسی کو پچیس اپریل کو میری شادی ہوئی صحیح ٹھیک ہے کتنا عرصہ ہوگا ہے شادی کو جی ابھی یہ پچیس آسال شروع ہوگا ہے ماشا اللہ میرے پاس کوئی آر کیا دوں آپ کو کیا اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں وہ کہتے ہیں قوم کے مردے مجاہد میں کوئی قوم کے خاتون مجاہد مجھے میرا حق ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے لیکن حق اس کو ملتا ہے جو حق کو لینا جانتا ہے آپ ساتھ رہے ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ سبر کی جو بات کر رہے ہیں سبر کا مطلب ہماری پوری قوم کو نہیں پتا سبر کا مطلب صرف انتظار ہوتا ہے اپنے گول کا یہ عربی لفظ ہے ہم اسے اردو میں جب سبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بغیر ہی مطمئن ہو جانا جیسے کسی کے گھر میں مرگ ہو تو ہم جا کے کہتے ہیں کہ اچھا سبر کریں کیونکہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ تو نہیں آئے گا تو یہ غلط استعمال ہے اس لفظ کا یہ اصل میں عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتظار کرنا جیسے کہتے ہیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خالی انتظار نہیں جدو جود بھی کرنی چاہیے اب یہ کہتے ہیں ان کا کوئی حق ان کو ملنا چاہیے یعنی کوئی تھرڈ پارٹی خود سے آکے ان کو ان کا حق دے دے یہ جو سوچ ہے کہ دوسرا خود ہی ریالائز کیوں نہیں کرتا اگر 25 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور ما شاء اللہ سے 6 بچے ہیں تو بچے اب گرون اپ ضرور ہوں گے 12-13 سال کے ضرور ہو گے اور مجھے اچھی طرح سے جب میں 8-9 سال کی ہو گی تھی تو میں نے اپنے گھر کے سارے ڈیسیجنز میں ایسے کرنا شروع کر دیا تھا یہ ایسے نہیں ہونا یہ ایسے ہوگا جس کے 6 بچے ہوں جوان یہ تو فوجی ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح دادیال ایک دفعہ ہم گئے تو میری پھپو نے مجھے پراتھے پہ تازہ مکھن ڈال کے نہیں دیا تو میں نے اپنی اممہ سے کہا اٹھیں یہاں سے ایک منٹ یہاں نہیں رہنا میں نے مجھے اس پر بڑی ڈانٹ پڑی لیکن میرے دادیال والوں کو کان ہو گئے ایک دفعہ کہ یہ نہ اب سیدھی ہو گئی ہے سو دیٹ ڈی آن ورڈز دی کود ناٹ ڈیر ٹو کہ اس طرح کی کوئی نائنصافی بھو کر سکیں دیکھیں میں وہ خاتون جو بات کری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ساتھ ملا کے خامد کو کبھی زیادتی اس کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جب جدو جود کرتے ہیں تو آپ فیملی کے طور پر کرتے ہیں اور بڑے مناسب روئیوں کے ساتھ کرتے ہیں چھے بچے جوان جس خاتون کے ہوں اس کو اس کا حق نہ ملے یہ کہاں لکھا ہے بیٹیاں ہو بیٹے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹیوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے سو آپ اپنے بچوں سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ کہ اس رائٹ کو اسے مناسب اب مناسب انداز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوگا اس میں لوگ اپنے رائٹ کو جب مناسب انداز سے بات کرتے ہیں یعنی عزت سے بات کرتے ہیں تو رائٹ ملتا ہے جب ہم حق پر بھی ہوتے ہیں لیکن روڈ روئیہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا بہت لوگ حق پر ہوتے ہیں لیکن ان کا بات کرنے کا اندازہ اب یہ اپنے بچوں کے لے کے باہر جانا شروع کر دیں اور پلائٹلی بات کریں کہ ہماری زمین ہے کتنا آرہا ہے اس میں سے اس سال کتنی انکم ہوئی ہے اچھا یہ انکم آپ لے رہے ہیں چلیں آپ لے لیں آپ بھی رکھیے اتنے جو ہے وہ مجھے اس میں سے ضرور دے دیجئے گا مجھے ضرورت ہے اپنے گھر کے لیے یا اس بچی کی شادی کرنی ہے اس کے لئے مجھے چاہیے اب ان کا پس منظر کیا ہے چونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں لیکن جب بھی ایسے کسی حق کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تعلق کو کم از کم عبرو مندانا اور عزت سے بات کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے غصے میں ہم بعض اوقات بہت کچھ کہہ دیتے ہیں غصے میں خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے اور بعد میں ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جس سے ہم نے حق لینا ہوتا ہے اس کو کافی سوٹ کرتا ہے کہ ہم اس سے نراز ہو جائیں آجی تم روٹے ہم چھوٹے لیکن یہ